موسیقی اسلام علیکم ناظرین ویلکم ٹو دا ہیلتھ شو میں ہوں آپ کا ہوسٹ اپر اکرام ناظرین ہمارا آج کا پروگرام کل کے پروگرام کی ایک ایک ایکسٹینشن ہے جس میں ہم بات کر رہے تھے ڈاکٹر ندیم الدین صدیقی سے سکن کے فنگل انفیکشنز کے متعلق اس سے پہلے کہ پروگرام کی باقاعدہ ابتدا کی جائے میں ان کا تعرف ایک دفعہ دہراتا چلوں کہ ڈاکٹر ندیم الدین صدیقی کنسٹرین ڈرمیٹولوجسٹ ہیں اور جن کا تعلق جنا پوسٹ گریجویٹ میڈیکل سینٹر اور ہیلتھ کیئر ہوسپیٹل سے آئیے باتشیت کا سلسلہ وہیں سے دوبارہ جوڑتے ہیں ڈاکٹر صاحب کل کے پروگرام میں ہم نے تذکرہ کیا تھا ان تمام تر بیماریوں کا یا ان پریزنٹیشنز کا جن کے ساتھ سکن کے فنگل انفیکشنز سامنے آ سکتے ہیں میں وہیں سے باتوں کو آگے بڑھانا چاہوں گا آپ نے جتنی بھی بیماریوں کا تذکرہ کیا آپ نے دو اقسام بتائیں تھی فنگل انفیکشنز کی ایک یونی سیلولر اور ایک ملٹی سیلولر ہم نے بات کی تھی ان تمام تر انفیکشنز کی جو کہ ملٹی سیلولر فنگائی کی وجہ سے سامنے آتے ہیں اسی طرح سے اگر بات کی جائے یونی سیلولر فنگائی کی یا ییسٹ کی تو ان کی بنا پر کس کس طرح کی علامات سامنے آ سکتی ہیں دیکھیں جو یونی سیلولر جس کو ییسٹ کہتے ہیں اس میں دو اس کی اہم اسپیشیز ہوتی ہیں ایک کا نام ہوتا ہے ملسیزیا اسپیشیز اور دوسری کا نام ہوتا ہے کینڈیڈا اسپیشیز اور کینڈیڈا میں بھی جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے یہ ملسیزیا اسپیشیز جو ہوتی ہیں وہ زیادہ تر سر کے انوارف کرتی ہیں اور اس کے علاوہ داڑی کے بال داڑی میں آ جاتے ہیں سر کے بال داڑی آئی لیشیز آئی براوز وغیرہ اس کو کرتے ہیں مطلب بھائی میں بلکے مغیرہ اور اس کے بعد جو ہوتا ہے وہ سیدھن کے بالوں پر آ سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے بگلوں میں بال ہوتے وہاں پر مل سکتے ہیں وہاں پر بھی ہو سکتے ہیں ان نیچے بھی دیرناف بال جو ہوتے ہیں وہاں پر بھی ہوتے ہیں اس کی ملسیزیا کی جو اقسام ہوتے ہیں اور یہ جو دوسری جو کینڈیڈا کے جو ہوتی ہیں ان کے لیے مویسٹریہ ہونا ضروری ہوتا ہے تو یہ عام طور پر باڈی اورفیسس جو ہوتے ہیں مطلب جیسے کہ مو ہے اس میں ہو سکتا ہے انل کے نال جو ہوتی ہے وہاں پر ہے ویجائنل ریجن وہاں پر جو ہے سیلولر میں ییسٹ میں زیادہ مطلب جو نقصان پہنچاتے ہیں انسان کو جلد یا بال اور ناہن ان کے ہوتے ہیں دور صاحب جیسے سر کا آپ نے تذکرہ کیا بالوں کا بھی تذکرہ کیا اس حوالے سے میں پوچھنا چاہوں گا کہ خشکی جب حد سے زیادہ بڑھ جاتی ہے کیا اس کا تعلق بھی فنگل انفیکشن سے ہو سکتا ہے بالکل یہ جو اس طرح میں نے نام لیا کہ ملسیزیا سپیشیز یہ جو سر کی خشکی جو ہوتی ہے اسی سے ہوتی ہے جو زیادہ ہو جاتی ہے اس کو کہتے ہیں سیبورک ڈرمٹائیڈس سیبورک ڈرمٹائیڈس اور یہ جو ملسیزیا سپیشیز ہوتی ہے اس میں زیادہ ملسیزیا گلوبوزا ایک مطلب اس کا نام ہوتا ہے جرسیم کا وہ اس میں انوالو ہوتا ہے اور یہ جو ہے کرتا ہے اس میں جو ہوتا ہے سر میں بہت زیادہ جسے کھجلی شروع آتی ہے سر کی جلد اس میں جو چکنائی کے غدود ہوتے ہیں وہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں سیبورک بنتا ہے چکنہ ہٹ بنتی ہے اس میں لگ جاتا ہے اور اس کے اندر جو ٹرائیڈس ہوتے ہیں مختلف قسم کے چکنہ ہٹ کو ایک لائپیز انزائم ہوتا ہے وہ اس کو ایکٹ کرتا ہے اور اسے اولیک ایسیڈ ایک ایسیڈ بنتا ہے جس کی وجہ سے سر کی جلد ہو جاتی ہے اور اس میں پھر جو ہے ریاکشنری جو ہے کھجلی شروع جاتی ہے بڑی انبیریسنگ کنڈیشن ہوتی ہے زیادہ تر آپ دیکھتے ہوں گے دکھاتے بھی ہیں ٹی وی میں کہ جی فلانا اس کا شکار ہو گیا خوشکی کا سکری کا اور اس کا جناب یہ فلانا شیمپو استعمال کریں فلانا شیمپو اس سے بوری گرمٹائیڈس یہ بہت انبیریسنگ ہوتی ہے لانگ مطلب یہ بیماری جب ایک مرضہ شروع ہو جائے تو بہت ہی لمبا عرصہ تک جو ہے وہ رہتی ہے اس میں آدمی کو جو ہے بہت تکلیف کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے اسی طرح سے مو کے اندر کی طرف جیسے آپ نے تذکرہ کیا کہ اورل کیوٹی کے اندر بھی ہو جاتی ہیں تو وہ کس طرح سے سمجھ میں ہو سکتی ہے یہ یہ کہلاتا ہے اورل تھرش اور یہ کینڈیڈا البکینس یا کینڈیڈا اسپیشیز جو میں نے بات آئی تھی اس کی وجہ سے ہوتا ہے کینڈیڈا اس کا نام ہوتا ہے البکینس الباو کہتے ہیں وائٹ کو سفید مو کا اسے اندر جو ہوتا ہے آپ کی زبان جس پیشنٹ کو ہوتا ہے اس کی زبان سفید ہو جاتی ہے زبان کے ساتھ جیسے دہی کی کلیر سی جم جاتی ہے اس طرح سے ہو جاتا ہے مو کا اندر کے جتنے بھی مطلب حصے ہیں پلیٹ سوف پلیٹ ہارٹ پلیٹ وغیرہ اندر کی جو جلی جلد ہوتی ہے مو کے اندر کا حصہ وہ جو سفید ہو جاتا ہے اور اس کے سفید ہونے کے وعیے سے اس کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے اس کے مو کے اندر چونہ لگا دیا گیا ہے یا اس نے کچھ دائی وغیرہ اس کی زبان پر جو ہے وہ آ گیا ہے اور اگر اس کو ہٹانے کی کوشش کی جائے تو وہ روی سے یا کسی کارٹن سے کسی بھی چیز سے تو پر چلا کہ اس کے نیچے سے بلیڈنگ شروع ہو جاتی ہے بڑی پینفل کنڈیشن ہوتی ہے آدمی کھانے پینے سے مہتاج ہو جاتا ہے اس میں بچوں میں بہت ہوتی ہے کیونکہ وہی امنیوٹی والی بات ہوتی ہے بڑوں میں بھی زیادہ پایا جاتا ہے اور اس میں بہت خاص خیال رکھنا پڑتا ہے کہ اگر یہ اورل تھرش ہے کہ اس کا پراپر ٹریٹمنٹ کرایا جائے اگر پراپر ٹریٹمنٹ نہیں ہوگا تو بڑا آدمی تو تھوڑا بہت کچھ کھا لے گا لیکن بچوں میں ڈی ہائیڈریشن اور امیسیشن وغیرہ کے اس میں نکاہت جلدی ہو جاتی ہے تو یہ مطلب جیسے کہنا چاہیے کہ اورل تھرش ایسی بیماری بیماری تو خیر کوئی بھی ہو اس کا بروقت علاج ضروری ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا پراپر ٹریٹمنٹ کرنا چاہیے بعد میں فالو اپ رہے داکٹر کے پاس تو یہ بیماری خصوصا اورل تھرش کی جیسی ہوتی ہے کہ کافی تکلیف دے ہو جاتی ہے پراپر صاحب اسی طرح سے خواتین میں آپ نے ذکر کیا تھا کہ خواتین کیونکہ پانی کے ساتھ ان کا گہرہ تعلق ہوتا ہے کپڑے دھونا برطن دھونا اور ان کے ناخن اکثر متاثر ہو جاتے ہیں اور ناخن ایک ایسی جگہ ناخن میں دونوں طرح کے فنگس ایک تو درمیٹو فائٹ یعنی جسے بتایا تھا ملٹی سیلولر اور یونی سیلولر یہ دونوں طرح کے فنگس ناخن میں لگ سکتے ہیں تو ناخن میں اصل میں کیا ہوتا ہے کہ جب کپڑے دھوئے جاتے ہیں یا پانی میں ہاتھ ڈالا جاتا ہے تو ناخن کے ساتھ جلی جو ہوتی ہے اس کے جو اٹیچ ہوتی ہے جو کہ نیل فولڈ اور اس کو اس میں کوئی ویرڈ ان ٹیئر یا اس میں کوئی زخم وغیرہ نہ ہو تو آپ کا ناخن محفوظ رہے گا یعنی اس کا سیمبل سا علاج ہے کہ اگر آپ کپڑے دھونے برطن دھونے کے بعد کوئی بھی ایمولینٹ یا مویسترائزر وغیرہ لگا لے تاکہ وہ اسکن نہ آپ کی صحیح رہے جب وہ اسکن ایبریڈ ہو جاتی ہے یا پھٹ جاتی ہے یا ٹون ہو جاتی ہے تو اس کے اندر کیا ہوتا ہے یہ فنگس جو ہے چلا جاتا ہے اور جانے کے بعد پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ اس کے اندر بیڑی آتا ہے بیڑنے کے ساتھ ساتھ پھر وہ جو ہے اپنی تخریبی کاروائیوں شروع کر دیتا ہے اور اس کے میں دو طرح کیا ہوتا ہے ایک ایکیوٹ پیرو نہیں کیا کیا کہلاتا ہے کہ مطلب اس کے میں بیکٹریریاں بھی چامل ہو جاتے ہیں اور وہ بیکٹریریاں انفیکشن ہو جاتا ہے تو اس میں سرخ ہو جاتا ہے بالکل ناخن کے ساتھ جو گوشت ہوتا ہے جو جلد ہوتی ہے سرخ ہو جاتی ہے بہت تکلیف ہوتی ہے اور بعض اوقات اس میں پی پڑ جاتی ہے تو اس کو ڈرین کرنا پڑتا ہے بیکٹریریاں انفیکشن فنگل انفیکشن میں یہ ہوتا ہے کہ یہ ناخن کو آسطہ آسطہ توڑتا رہتا ہے یہ آسطہ آسطہ ناخن کو توڑتا ہے ناخن جو ہے ٹوٹ پوٹ کا شکار ہونا شروع جاتا ہے ناخن موٹا ہو جاتا ہے ٹھیک ہو جاتا ہے اس کے علاوہ جو ہے اس کے اندر کرمبلنگ یا جیسے کہنا چاہیے کہ چور مراحت سی ہوتی ہے اس کا نارمل جو ٹیکچر ہوتا ہے ناخن کا آستہ آستہ وہ خطر مونا شروع جاتا ہے اور اس میں پیلا رنگ کا پیلا سا ہو جاتا ہے اور علیہ وسلم اگر ہم دیکھیں کہ ناخن کی جو بیماری ہوتے ہیں پروپر نیل پلیٹ کی بات میں کر رہا ہوں یعنی ناخن کے پروپر تو اقریباً 50% جو ناخن کی بیماری ہوتی ہیں یہ فنگل انفیکشنز ہوتی ہیں جی یہ بہت بڑا جیسے کہنا چاہیے کہ ریشو ہے اور اس میں سب سے زیادہ یہ ہے کہ آپ کی احتیاط اگر آپ اپنے ناخنوں کے ڈیلی مطلب یہ اوپر کچھ لگاتے رہیں اور ہاتھوں کو کوئی مانسٹرائزر وغیرہ ہر اس کے بعد صبح دوپیر شام کر کے جب بھی آپ کو پاس ٹائم ملے تو یہ کہ کہتے نا کہ علاج سے بہتر احتیاط پریز علاج سے بہتر ہے وہ والی اگر آدمی کر لے کہ احتیاط کر لے تو وہ اس ناخن کی بیماریوں سے بچ سکتا ہے اور یہ ناخن جب ایک مرتبہ انوالف ہو جائیں تو سمجھیں کہ سب سے زیادہ لمبہ ٹریٹمنٹ انہی کا ہوتا ہے دور صاحب ہم نے اتنی ساری بیماریاں جن کا تعلق فنگس ہے تھا ڈسکس کی اور جسم کے مختلف حصوں میں ہوتی ہیں وہ تو تشخیص کے حوالے سے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ کیا تشخیص آسان ہوتی ہے یا اور بھی ایسی کوئی بیماریاں ہیں جو ان سے مماسلت رکھتی ہیں جن کی بنا پر تشخیص کا عمل مشکل ہو جاتا ہو دیکھیں جہاں تک اس کے یہ کوالی فائیڈ ڈرمیٹولوجس تو الحمدللہ ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوتا کیونکہ زیادہ تر فنگل انفیکشن جو ہوتا ہے کلینیکل ہی ڈائیگنوس ہو جاتا ہے دیکھ کر ہی پتا چل جاتا ہے کہ یہ کیا ہے لیکن اس میں اور دوسری یہ ہے کہ اس کے فنگلس کے جو ٹیسٹ ہوتے ہیں وہ اتنے مہنگے نہیں ہوتے اگر کوئی آپ اسپیشلائز ٹیسٹ کرانا بھی چاہتے ہیں تو اس میں زیادہ سیادہ مایکروسکوپی ہوتی ہے یا پھر ہسٹو پیتالوجی ہوتی ہے ہسٹو پیتالوجی پر جانے کی نوبت بہت کام آتی ہے مایکروسکوپی ہی سے ہی پتا چل جاتا ہے کہ وہ جس جگہ پہ فنگلس لگا ہوا ہے اگر اس جگہ کی کھال کچھ چھل کے لے جائے اور ان کو بہت آسان ہے اگر مطلب آپ عام فیزیشن یا ڈرماتولوجس چاہیں تو اپنے کلینک کے اندر بھی ایک مایکروسکوپ رکھ کر جو ہے فنگلس کو آئیڈنٹیفائی کر سکتے ہیں کیونکہ اس میں اتنی بڑی بات نہیں ہوتی ہے فنگلس کا سٹرکچر بڑا سیدھا سا ہوتا ہے کہ اس میں جو ہوتے ہیں ڈنڈیاں سے ہوتی ہیں لمبی لمبے فیلمنٹس فیلمنٹس اسٹرکٹر جو کہ ٹھا م spoken کے کہلاتے ہیں اور اس کی اوپر جو ہوتا ہے جو ہوتا ہے اس پورنگیاں کہلاتے ہیں اس میں ادل بنتے ہیں تو اس میں ہوں ہے ہائی بھی ان ہزار آئیاتے ہیں اور اس پور بھی ان ہزار آئیاتے ہیں یعنی ان کو تشخیص کرنا ہے safely اس موچشکل نہیں ہے یا گہ نہیں یہ کوئی اورنری اسٹین بھی مطلب اس کو اگر اسٹیننگ نہ بھی کی جائے تو ابھی معنا بعض تو ہوتےں جن کو اسٹیننگ کی ضرورت ہوتی ہے ان میں اسٹیننگ کی بھی اکثر ضرورت نہیں پڑتی ہے آپ اس کو ایسے بھی مطلب جو ہے نا اپنے پاس اپنے کلینک پر مایکروسکوپ رکھ کر اس کو جو ہے دیکھ کر ڈائیگنوز کر سکتے ہیں تو یہ پھر اس کے بعد اگر آپ چاہیں کہیں آگر بہت زیادہ ایسا ہے کہ آپ کو ڈاؤٹ ہے تو پھر آپ اسٹوپیتہولوجی کے لیے جو ہے نا وہ سیمپل لے کر بھیج سکتے ہیں بارٹری میں لیکن اس کے لیے پھر ایک مطلب خاص قسم کا چیشہ ہوتا ہے آئین اپریٹس ہوتا ہے جس میں سے شوہا گزاری جاتی ہے الٹرا وائلٹ کی اور مختلف فنگس جو ہے جس طرح سرپٹین یا کیاپیٹس جو ہے وہ دیکھا جاتا ہے اس میں ڈائیگنوز ہو جاتا ہے اور بھی دو تین قسم کے فنگس ہیں وہ پتہ چل جاتے ہیں لیکن وہ ہر فنگس کو نہیں کر سکتا ہے جی ہاں تو وہ ہر فنگس کو نہیں کر سکتا تو بہتر تو یہ کہ آپ اتنے میرا خیال ہے کہ ڈرمٹولوجس جو ہے وہ اتنے فنگس دیکھ چکے ہوتے ہیں کہ ان کے لئے کوئی مشکل کام نہیں ہوتا دوسرا یہ ہوتا ہے کہ جو دوسرا سوال تھا آپ کا کہ کونسی ایسی بیماری ہیں جو مماسلت جو ان سے مماسلت لگتی ہیں تو سب سے پہلے تو ایکزیما کیونکہ جس طرح ہاتھوں پہ فنگس لگ جاتا ہے یا پیروں پہ فنگس لگ جاتا ہے یا جس طرح کسی اور حصے پہ فنگس لگ جاتا ہے تو ہینڈ ایکزیما بہت کامن ہوتا ہے مطلب یہ لوگ جو نائی کا کام کر رہا ہوتایں بار بار مکنیکس ہوتے ہیں یا سیمنٹ میں جو کام کرتے ہیں تو چونے میں کام کرتے ہیں تو ان کے ہاتھ بھی جو ہوتے ہیں وہ اس میں جو کافی آسانی سے ڈائیگنوز کر لیتے ہیں کیا زیادہ تر جو ہوتا ہے ہینڈ ایکزیما دونوں ہاتھوں میں ہوگا اور فنگن انفیکشن وہ ایک ہاتھ میں ہوگا اگر ہاتھ میں انوالمنٹ ہے اسی طریقے سے فنگل انفیکشن اگر پیر میں ہے تو عام طور پر ایک پیر جو ہے ایفیکٹڈ ہوگا دوسرا بھی ہو سکتا ہے ایسا نہیں ہے لیکن یہ کہ اب اگر پیروں میں سورائسس ہے تو وہ دونوں پیروں میں ہوتی ہے ایک سورائسس جلدی بیماری ہوتی ہے ایکزیما بھی زیادہ تر شو ڈرمٹائٹس جس طرح اگر ہو گیا جودے کی وجہ سے تو زیادہ تر دونوں پیروں میں ہوتا ہے تو ایکزیما عام طور پر جو ہوتا ہے انوالمنٹ کا پیٹرن دیکھے بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں بتا سکتے ہیں کہ یہ جو ہے ایکزیما جو ہے یہ ایکزیما ہے سورائسس ہے یا فنگل انفیکشن ہے بہت ساری بیماریاں سے ہوتی ہیں جو کہ فنگس سے ملتی جلتی ہیں لیکن یہ فنگس نہیں ہوتی ہیں ہاں یہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں اگر ڈائیگنوسس پروپر نہ ہو تو کیا ہوتا ہے کہ فنگس پر عام طور پر جو ہوتا ہے سیروائرس بیٹنوویٹ ڈرموویٹ بغیرہ لگانا لوگ شروع کر دیتے ہیں تو وہ فنگس اس وقت جو ہوتا ہے جو اس کا ایک ٹاپک وہ پیکولئر پکچر ہوتی ہے یعنی کہ ایک گول سا دائرہ ہوگا پہلے ایک چھوٹا سا وہ ریش ہوگا لال سا پھر ایک گول دائرہ بنے گا تیجی سے وہ دائرہ بڑھتا ہے اس کے دائرے کے جو مارجن ہوتے ہیں وہ ریڈ جھالر سی بن جاتی ہے جو سرک رنگ کی ہوتی ہے اس میں کجلی ہوتی ہے تو باقی جلد نارمل ہوتی ہے بیچ کی برنگ ابائز بنتی ہے تو وہ کیا ہوتا ہے وہ گول سا دائرہ نظر آتا ہے اس میں جھالر سی نظر آتی ہے ریڈ ہوتی ہے بعض اوقات اس کے اندر جو چھوٹے چھوٹے پانی کے دانے بن جاتے ہیں تو یہ تو فنگس کی ہوتی ہے لیکن جب اس پر اسٹیروائیڈ لگا دیا جاتا ہے یہ جو میں نے کریموں کے نام لی ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ فنگس اپنی شکل بدل لیتا ہے تو وہ بلکل بس ایک سر بلینڈ سا پیچ بن جائے گا تو وہ پتہ نہیں چلتا ہے کہ وہ فنگس ہے یا ایکزیما ہے تو اس صورت میں پھر مریض کو کہا جاتا ہے کہ آپ جو ہے ابھی کچھ نہ لگائیں دو چار دن کے لیے اس کو چھوڑیں تو پھر اس کے بعد جو ہوتا ہے سیروائیڈ کا اثر جب کام ہوتا ہے تو پھر فنگس اوپر آتا ہے جب آتا ہے تو پھر وہ نظر آتا ہے یعنی وہ تشخیص کو مزید مشکل بنا دیتا ہے ہاں تو یہ مطلع پلٹی سی دی جو لوگ کریم میں لگاتے رہتے ہیں اور اسی بیسے سے صحیح بھی نہیں ہوتے ہیں روح صلی اللہ علیہ وسلم میں رکھوں گا ناظرین وقت تو ایک چھوڑی سی کمیشور بریک کا بریک سے واپس آ کر سکن کے فنگرل انفیکشنز کے متعلق مزید بات کی جائے گی سٹے و دس موسیقی